اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ٹاپ گرائن مارکیٹ میں ہوں سفر عباس کیا حال ہیں خیریت ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں جو شروع کرتے ہیں آج کی رپورٹ اگر آپ نئے ہیں تو ہمیں سبکرائب کرنا مت بھولنا تو سب سے پہلے بات کی جائے گا رچنے کی تو رچنے کا جو ریٹ ہے وہ 4250 روپے ہے کل 43 روپے ہو گیا تھا تو جو مجودہ صورتحال ہے اس میں تقریباً 50 روپے فیس 40 کلو گرام کے حوالے سے کمی ہوئی ہے تو بہرحال پھر بھی چنے کی جو رپورٹ ہے وہ مضبوط ہے اور یہ جو ریٹ ہیں یہ پکے ریٹ ہیں تو اس میں گراوٹ نہیں ہے اس میں جو اینے والا دن ہیں اس میں مندہ نہیں دیکھا جا سکتا تو اس کے بعد بات کی جائے اگر گوار کی تو گوار کے 8700 روپے بن گئے ہیں فیس 100 کلو گرام کے حوالے سے یہ مل پاس کے ریٹ ہیں تو گوار میں بھی تھوڑی تیزی نظر آ رہی ہے لیکن یہ ہمیں مضبوط تیزی نظر نہیں آ سکتی گوار میں مزید مندہ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد بات کی جائے اگر مونگ کی تو مونگ میں آج 50 روپے تیزی دیکھی گئی ہے تقریباً ہم پچھلی روپورٹوں میں جب بیان کر چکے ہیں کہ مونگ مندے میں ہے مندے میں ہے لیکن جو آج کی روپورٹ ہے اس میں مونگ نے تقریباً پچاس روپے تیزی دیکھائی ہے ممکن ہے مونگ چار ہزار روپے تک پہنچا ہے لیکن فیلحال جو رہتا وہ فیسر آباد کا ٹاپ رہتا ہے جو وہ 3600 روپے ہے فیس 40 کلو گرام کے حوالے سے اور اس کے بعد اگر بات کی جائے باجرے کی تو باجرے میں جس طرح آگ کی طرح آئی تھی اس میں تیزی وہ تیزی اب اسی طرح نیچے جا رہی ہے باجرہ اب 275 روپے کے حالات بن گئے ہیں فیسر آباد کے اور راولپنڈی کے 2300 روپے کے بن گئے ہیں اور کراچی جہاں پہ یہ 6000 روپے کراس کر گیا تھا وہاں اب اس کے 5600 اور 5500 روپے فیس 100 کلو گرام کے حوالے سے بن گئے ہیں تو باجرے میں مزید اب مندہ ہی مندہ آئے گا کیونکہ باجرے کی فصل قریب آگئی ہے اور اس طرح ڈیلی بیس پہ ہم اگر دیکھیں تو باجرے میں مزید مندہ نظار آ رہا ہے اور یہ مندہ تقریباً برقرار رہے گا اس سے مزید مندہ بھی ہو سکتا ہے ہم نے پچھلی روپورٹ میں آپ کو بیان کیا تھا کہ مزید مندہ جو ہے 2000 سے 1900 روپے تک ٹچ کر سکتا ہے تو بارحال دیکھتے ہیں یہ سب جو ہوتی ہیں روپورٹیں ہوتی ہیں اس کے بعد اب بات کرتے ہیں گندم کی تو گندم میں تیزی برقرار ہے اور یہ جو ریٹ ہیں یہ پکے ریٹ ہے چوبیس روپے بن گئے ہیں اپنا اسلام آباد کے فی 40 کلو گرام کے حوالے سے 6000 روپے جو ہیں وہ پکے ریٹ ہیں کراچی کے اور 6050 بھی ہو سکتے ہیں اور 950 روپے بھی ہیں یہ کراچی کے ریٹ ہیں تو گندم بارحال اس میں سے مندہ نہیں ہوگا جو صورتحال ہے گندم میں تیزی آ سکتی ہے حکومت کے کنٹرول کے ہونے کے باوجود بھی تو اس کے بعد بات کی جائے گا ڈی اے پی کی تو ڈی اے پی تو کہیں کہیں اب شارٹ بھی نظر آ رہی ہے تو ڈی اے پی بھی 7475 روپے کی روپورٹیں بن گئی ہیں اور جو دھیات ہے وہاں پہ 8000 کی روپورٹوں میں بن گئی ہیں اور وہاں مال مل بھی نہیں رہے تو یوری کے اگر بات کی جائے تو یوریہ 1830 روپے اور کہیں کہیں سونہ یوریہ کے 1850 روپے بھی ریکارڈ کیا گیا ہے دوستو یہ تھی آج کی روپورٹ اگر آپ کو ہماری روپورٹ اچھی لگی ہو تو ہمیں سبکرائب کرنا مات بولنا اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہم اسی طرح آپ کی خدمت کرتے رہیں گے آپ ہمارا حسنہ بحال رکھنا تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا اور اپنوں کو رکھیں بہت بہت خیال خدا حافظ